السلام علیکم سامین آٹھ ربیو ثانی اور چوبیس اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے ایک اور غدار پکڑا گیا لیکن میڈیا نے اس بارے میں زیادہ مہم نہیں چلائی ہریانے کے شہر سونیپت کے سیکٹر ستائیس میں غیر قارونی طریقے سے ٹیلی فون ایکسچینج چلا رہا وکاس نامی نوجوان پکڑا گیا ہے یہ شہر کے سیکٹر ستائیس میں غیر قارونی ٹیلی فون ایکسچینج چلا رہا تھا جہاں سے خود ہی غیر ملکی کال وصول کر رہا تھا اور پاکستان سے بھی کچھ کالیں اس کی پکڑی گئی ہیں اس طرح ایک طرف وہ دیش کی جو اکنومی ہے جو اقتصادی حالت ہے اس کو لاکھوں کا چونہ لگا رہا تھا اور دوسری طرف دیش کی سلامتی کو بھی خطرہ پہنچا رہا تھا وکاس کے خلاف پہلے بھی دیش تلو کا مقدمہ درج ہے اب وہ زمانت پر آئے ہوا ہے اور زمانت پر آنے کی حالت میں ہی اسی مدت میں ہی یہ ٹیلی فون ایکسچینج چلا رہا تھا کل یہ پکڑا گیا ہے اور یہ ہریان کے جو وزیر آلہ ہے ان کی جو ٹیم ہے فرائن کے اسکوائیڈ اس نے پکڑا ہے لیکن پکڑے جانے بعد میریاں اس بارے میں چپی سادلی ہے نہ تو اب یہ بحث چلے جا رہی کہ اس نے کہاں کہاں فون کی اس کا یہ بیان آیا ہے کہ اب پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور جو ٹیلی فون ہوئے ہیں ان سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس معاملے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وکاس کی شادی بھی پاکستان ہوئی ہے تو میڈیا کی خاموشی تو آپ انداز رہا سکتے ہیں کہ میڈیا نے کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے